موسیقی اس حکام کی جانب سے انٹرنیٹ اور مغربی ایپس پر لگائی جانے والی پابندیوں کے بعد اب ایرانی شہری مقامی ایپس کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں ایران کی لوگ فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر جیسی ایپس اور دیگر ممنوع ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وی پی این استعمال کرتے ہیں تاہم حکام احتجاج کے دوران انٹرنیٹ پر مکمل پابندی آئیت کر دیتے ہیں آگے بتاتے چلیں کہ سوڈان کے متحارب دھڑے آج پھر سعودی عرب میں مذاکرات کریں گے سوڈان کی فوج اور نیم فوجی جس سے ریپیڈ سپورٹ فورسز کے نمائندے آج سعودی عرب میں دوبارہ مذاکرات کا آغاز کریں گے خبر رسائن ادارے رویٹرز کے مطابق اتوار کی رات کو شہریوں کے تحفظ کے معاہدے کے باوجود خرطوم میں فضائی حملے ہوئے ایک سفارتکار نے رویٹرز کو بتایا کہ سعودی عرب جو جنگ بندی کے معاہدے کے لیے سوڈان میں متحارب دھڑوں کے دنمیان مذاکرات کی مذبانی کر رہا ہے نے اس کو جمعے کو ہونے والے عرب لیگ کے سربراہی اجلاز میں مدعو کیا ہے مزید بتاتے چلیں کہ ابو زابی میں لڑکی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کرنے پر نوجوان کو سزا متحدہ عرب امارات میں ابو زابی فیملی کورٹ نے ایمیل اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیک کرنے پر ایک نوجوان سے لڑکی کو دو ہزار درہم جرمانے کے طور پر دلوائے ہیں الامارات الیوم کے مطابق ایک لڑکی نے عدالت سے رجوع کر کے شکایت کی اور بتایا کہ ایک نوجوان نے میری ایمیل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کر کے پاسپورٹ تبدیل کر دیا اب وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے آگے بتاتے چلنے کی متحدہ عرب امارات کا ملک بھرک میں تیز اور سستے ایوی چارجنگ اسٹیشنز پتاریف کرانے کا اعلان متحدہ عرب امارات کے وزیر طوانائی اور انفرسٹرکچر سحیل ازمرز روئی کے مطابق متحدہ عرب امارات ایک ایسی قانون سازی پر عمل درامت کرنے کے لیے تیار ہے جس کے نتیجے میں تیز رفتار اور زیادہ سستی الیکٹرک وحیکلز چارجنگ اسٹیشنز دستیاب ہوں گے ملک نیٹ زیرو ٹونٹی فیفٹی اسٹریٹیجک اقدام کے حصے کے طور پر ایک سال کے اندر چارجنگ آوٹس آوٹلیٹس کی تعدہات آٹھ سو تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے جس میں اگلی تین دوہائیوں میں صاف اور قابل تجدیر تبانائی کے ذرائے میں چھ سو بلین درہم کی سرمائی کاری شامل ہے متحدر امارات ٹونٹی ٹھرٹی تک اپنی سڑکوں پر پورٹی ٹو تھاؤزن الیکٹرک وحیکلز ای بی ایس رکھنے کا حدف رکھتا ہے اور اس نے پہلے ہی ٹونٹی پرسنٹ سرکاری ایجنسی کی کاروں کو برکی طاقت میں تبدیل کر دیا ہے آگے بتاتے چلیں کہ ہندوستانی انجینئر نے متحدر امارات کی محضوظ ڈراؤ میں ایک میلین درہم کا ایمان انام جیت لیا قطر میں کام کرنے والے ایک ہندوستانی مکینیکل انجینئر نے چھ مئی کے امتحدر امارات میں منعقیدہ محضوظ قرآن دازی میں ایک بیلین درہم انام کا فاتح قرار دے دیا گیا ہے دو سال سے محضوظ میں حصہ لینے والی شہباز نے کہا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ آن لائن لائف جو دیکھا اور سکرین پر اپنا نام دیکھ کر میں حیران رہ گیا شہباز کی اہلیا جو ہندوستان میں اپنے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں ان کی جیت کے بارے میں سن کر گھر آنے والی سب سے پہلی ہاتون تھی اس نے فوراں اسے فون کیا اور انہوں نے گھر میں فون پر جشن منایا ویورز آج کیلئے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا